شما صویت فتن یار زندہ وار شہر جم پہر قدم کے شازی یار زندہ وار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شجاعت علی شاہ آپ لوگوں کا مذبان اس وقت موجود ہوں روشنی کے پروگرام روشنی کے پلیٹ فارم سے سب سے پہلے تعریف اس خداوند کی جس کے قبضے میں قل جہاں کی قدرت ہے اور وہ خالق اور مالک ہے بعد حمد و سنہ نبی علیہ السلام پر درود و سلام صل اللہ علیہ النبی علیہ وآلہ وسلم تسلیم آج کافی گیپ کے بعد روشنی پروگرام شروع ہوا ہے گزشتہ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت اقدس کا جانشین سلسلہ حضرت عبرائیم حضرت کا اپنے ویڈیو کلیپ دیکھا ہو انہوں نے بنایا تھا جس میں انہوں نے بتایا میں بھی بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس پروگرام کو ہم دوبارہ لے کر چلنے لگے ہیں اس میں درس قرآن بھی ہوگا حدیث کے حوالے سے بھی پروگرام ہوں گے عملیات کے حوالے سے بھی ہوں گے آپ کے مسائل بھی سنے جائیں گے اور آپ لوگوں کو تعاون بھی چاہیے ہوگا کہ آپ کو جو پوچھنا ہو آپ نیچے کمنٹ میں بھی اور جو ایڈریس پہ آئے گا اس پہ بھی آپ ہمیں ایمیل کے ذریعے بھی اپنے سوالات بیج سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اللہ سے دعا ہے اور مشایق سے بھی دعا ہے دعا کی گزارش ہے کہ وہ دعا کریں کہ یہ پروگرام اب آگے چلتا رہے آج جو ہم نے پروگرام رکھا یہ وہ پروگرام ہے جو پبلک ہم سے پوچھتی رہتی ہے اور یہ سوالات لکھ کر حضرت کی خدمت میں ہم پیش کریں گے آج ہم نے حضرت کو مدو کیا ہے اپنے پروگرام میں تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں حضرت کے پاس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت جیسے کہ آپ نے بھی پہلے ریکارڈ کیا تو میں نے بھی ابھی بتایا ہے تو سب سے پہلے تو میں اور میری پوری ٹیم آپ کے تہہ دل سے شکر گزاریں کہ آپ نے اپنے مصروف ٹائم سے ہمیں ٹائم دیئے اس پروگرام کے لئے خاص تو آج بارک اللہ آج ہم جو آپ سے سوال کرنے لگے ہیں یہ وہ سوالات ہیں جو پبلک ہم سے پوچھ رہی ہوتی ہے جو ویورز دیکھتے ہیں وہ ہم سے پوچھنے چاہتے ہیں تو آپ کی اجازت ہے ہم آپ سے وہ سوال کر سکتے ہیں تو حضرت پروگرام میں پہلا سوال میرا جو عموماً لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے کہا یہ بہتر ہے کہ آپ سے پوچھنے کے آپ بہتر جانتے ہیں آج کل شوشل میڈیا پہ کچھ عملیات بتائے جا رہے ہیں کہ اب واللہ والم کہ وہ ہیں بھی یا نہیں ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جیسے کہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ والا عمل کریں تو پری تابع ہو جائے گی جس سے آپ جو بھی کام لیں یہ عمل کریں سے جنات آپ کے تابع ہو جائیں گے یا اور کچھ ایسے عملیات بتائے جا رہے ہوتے ہیں عوام کو اور عوام وہ کر رہی ہوتی تو آپ آپ سے پوچھنے کا جو مقصد ہے کیا یہ ٹھیک ہے یا ایسا کر سکتے ہیں یا ایسے کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل کیا جائے بغیر کسی چلکشی کے کہ وہ جن تابع ہو جائے پری تابع ہو جائے جو دکھے بھی اور آپ کا کام بھی کرے آپ کے گھر کا بھی کام کرے آپ کی پیسوں میں بھی بدت کریں تو اس کے بارے میں آپ اپنی رائے اور تفسیلی جواب پبلک کو بتائیں جیسے آپ لوگوں کو ہمیشہ بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے ہر مسائل کا سوال جواب دیا جائے گا پوشنی فروگرام سے ہمارے شجاد علی شاہ صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ عاملین حضرات جو عمل دیتے ہیں اور شوشل میڈیا پر یا میڈیا پر وہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھو اس سے آپ کے پاس یہ تابع ہو جائیں گے وہ تابع ہو جائیں گے جنات تابع ہو جائیں گے پریان تابع ہو جائیں گے وہ آپ کی کام کریں گے تو بات یہ ہے کہ ایک جو ہے نا آپ عمل دیتے ہو ذکر دیتے ہو کہ بھائی آپ کا جو ہے نا جادو ختم ہو جائے گا یا یہ چیز ختم ہو جائے گی یا آپ کا یہ کام ہو جائے گا اس ذکر کے بدولت ایک چیز تو یہ ہے جو عوام کے لئے عمومی آتا رہتا ہے ہر کوئی کرتا ہے ایک یہ ہے کہ یہ چیز آپ کے پاس آئے گی یعنی جنات آپ کے تابع ہو جائیں گے موکلات یا تابع ہو جائیں گے تو یہ علم ہے کیا ہے علم ہے یعنی یہ ایک مہارت سیکھنا ہے تو مہارت کے لئے کہتے ہیں لِكُلِّ فَنِّن رِجَالُن ہر فَنِّ کے لئے اللہ نے لوگوں کو پیدا کی اس کے لئے فَنِّ کی مہارت کے لئے استاز کا ہونا لازمی ہے جیسے آپ اگر وہ سیکھتے ہیں کوئی گاڑی وغیرہ بغیر استاز کے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن اگر آپ اس گاڑی میں مہارت لیتے ہو تو اس کے لئے استاز کا ہونا لازمی ہے آپ مکینک بننا چاہتے ہو ویسی اس تب مکینک بن جاتا ہے الحلقہ پلکہ لیکن اگر آپ ماہر مکینک بننا چاہتے ہو تو اس کے لئے استاز کو ہونا لازمی ہے اور نہ آپ کسی کے نہ کسی کے خرابی جو ہے نا پیدا کر دو گے پیدا غرق کر دو گے اسی طرح ڈاکٹر بننا چاہتے ہو تو آپ کو ویسی ڈاکٹروں کے ساتھ اٹھ کے بیٹھ کے آپ کو کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا آپ کو جیسے آج کل بولتے ہیں سر کے درد کے لئے یہ گولی کالو پیٹ کے درد کے لئے یہ گولی کالو فلان کے لئے یہ گولی کالو کالو نا دوش چھوٹا بولتے لیکن آپ کے ساتھ جب بڑا معاملہ آتا ہے تو آپ پھر اس کے پاس نہیں جاتے ہو یہ بات ہے آپ پھر ماہر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو جس نے اس فن میں چھارا سسٹم چلا ہے آپ وہ ماہر ڈاکٹر سے آپ بولو کہ آپ نے تو سا یہ جو لوگ دنیا والے لوگ بتاتے ہیں یہ گولی کالو وہ کالو باگر لوگ ہو تو بس ہم چھوٹے چھوٹے کام کے لئے چیزیں بتا دیتے کیا ہے بڑی چیز کے لئے لیکن جیسے کہ ذکر کرنے کے لئے آپ کے ساتھ چیزیں آ جائے تو یہ مہارت علم حاصل کرنے تو اس کے لئے استاذ کو ہونا لازم ہے اہلِ ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر کرنے والا جب ذکر کرے گا تو اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں گے کیا سسٹم ہوگا ذکر کی اس تعداد سے کیا معاملات ہوں گے یہ اس کے لئے شیخ کا ہونا اور استاذ کا ہونا لازمی ہے بغیر استاذ بغیر شیخ کے ذکر نہ کرے بس جو پتایا جاتے ہیں ہلکا پلکا سو مرتبہ ڈیٹھ سو مرتبہ آپ کا جادو اس جادو کو ختم کرنے کے لئے یہ ذکر کریے تو صحیح کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے علم حاصل کرنے کے لئے یہ نقصان دے اس سے نقصان آ جاتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے ساتھ تو اس ذکر کی وجہ سے دیکھو ایک ہوتا ہے جنات کو موکلات کو تابع کرنا اور ایک ہے توکیل توکیل اور تابع کرنا ایک ہوتا ہے تابع کی ساتھ یعنی آپ کی تسخیر ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے تسخیر ہو جاتی ہے ایک ہوتا ہے تسخیر ایک ہوتا ہے توکیل تو تسخیر تو ہمارے ہاں جائز نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے امام ابو نیفن کے نزدیک تسخیر جائز نہیں ہے لیکن توکھیل جائز ہے ٹھیک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ذکر عذکار کے ساتھ کیا موکلات اور یہ چیزیں آتی ہے یا نہیں ہم جھول دیں نا یہ ذکر کرو اتنے تعداد میں کرو تھی یہ چیزیں آپ کے ساتھ آ جائے گی تو یہ چیز ایک علم ہے کیا ہے کہ اس کے ساتھ یہ چیز آتی ہے یا نہیں تو بات یہ ہے کہ قرآن کے آیات کے اندر قرآن اللہ کا کلام ہے ہر چیز اس کے اٹومیٹک لی تابع ہے ماشر اور ہر چیز اس کے قرآن کے آیات کے خود ہی مسخر ہے ٹھیک ہے جب آپ وہ آیات اس تعداد اور اس سسٹم سے پڑھتے ہو کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّ قَلِي الْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَعِن فِي الْأَرُغِ خَلِیفَةِ میں نے انسان کو کیا بنا ہے خلیفہ بنا ہے تو خلافت کیا ہے کہ اللہ اس کو ہر چیز اس کے ساتھ توکیل میں لگا دیتا ہے جب وہ اس ذکر کو اس شیخ کی اجازت سے اس تعداد میں کرتا ہے تو اللہ اس کی روحانیت کو بڑھا دیتا ہے اس کی جسم انسان کی تو اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں خود پہ خود کام کرنے لگتی ہیں مطلب شرط یہ ہے کہ پیچھے شیخ کا ہاتھ ہونا لازمی ہے استاز بھائی جس کا شیخ اور استاز نہ اس کا شیخ اور استاز شیطان ہوتا ہے یہ بات یاد رکھنا ہے ہر علم میں استاز کا ہونا لازمی ہے چاہے وہ دنیاوی علم ہو چاہے وہ دینی علم ہو چاہے وہ کوئی بھی علم ہو اگر آپ حدیث پڑھو گے اس کے لئے استاز کا ہونا شیخ کا ہونا لازمی ہے آپ ذکر کرو گے اس کے لئے استاز کا شیخ کا ہونا لازمی ہے جب اس کی تعداد زیادہ کرو گے جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ چیزیں آئے گی علم آئے گا روحانیت بڑھے گی اسی طرح کوئی بھی علم آپ مہارت اور اس کے لئے استاز کہونا جس کا استاز نہیں ہوتا ہے تو وہ بندہ کامیاب بھی نہیں ہوتا وہ خرابی کی طرف چاہتا ہے نیم حکیم خطرہ جان نیم اللہ خطرہ ایمان خطرہ ایمان آپ نے تو ماشاءاللہ ڈیٹیل میں بات بتا دی میں سب ایک بات پبلک کو بھی واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے جیسے کہ آپ نے ابھی پورا ڈیٹیل تو بتا دی مگر ایسے بتایا جا رہا ہوتا ہے یا آپ یہ تعویز دبا دو یا یہ آج رات کو بیٹھ کے پڑھ لو تو ایک پری حاضر ہو جائے گی یا ایک جن حاضر ہو جائے گی پھر آپ اس سے جو کام لو تو یہ کرنا مطلب بہتر ہے یا نقصان نقصان دے ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ چیز آپ کے ساتھ جو ہے نا اگر مثال کے طور اس بندے کے علم کی وجہ سے وہ چیز آ بھی جاتی ہے وہ آپ کے تعویٰ نہیں رہے گی وہ آپ کو نقصان دے گی نقصان دے گی بس یہی کنفرم کروانا تھا وہ آپ کو سخت نقصان دے گی اس لئے کہ آپ نے اس کو زبردستی بلایا کیا کیا زبردستی بلایا آپ کسی کو زبردستی بلا رہے ہو تو زبردستی اس کا دل نہیں چاہتے تو پھر وہ آپ کو نقصان دے گا اور یہ عملیات کی کتاب ہے جو عام بندہ اٹھا کر جو علم بھی نہیں جانتا پیچھے شیخ بھی نے عملیاتوں میں کتابوں میں سے نقصان دے ہیں یہ اس ٹیم کے بزرگوں نے جو کیا ہے انہوں نے اپنے شیوخ سے اجادت لے کے چیزیں کی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ ذکر اسکاز کے ساتھ آیا جنات اور وہ مقلات تابع ہوتے ہیں آتے ہیں تو توکیل ہوتی ہے آتے ہیں اس کے ساتھ کام کریں توقیل اور تسخیر تو سمجھ میں آگئے یہ توکیل کا الفاظ ملتب کچھ عموم نہیں بھی توکیل یہ ہے کہ وہ اپنے دل سے آپ کے پاس خود آ جائے خود آ جائے آپ ذکر اسکاز کریں جیسے ہم کہتے ہیں بزرگ آدمی کہا ہے چلو اس کے ساتھ کام کر تو یعنی بزرگوں کا دلوں پر راج ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ اللہ کے قریب جاتا ہے کہا جاتا ہے تو ہر چیز اس کے پاس خود آتی ہے یہ انسان کامل بننا ہے کیا بننا ہے انسان کامل بن وہ چیز اس لئے نہیں آ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ کامل یہ کمال کی طرف جا رہا ہے وہ اس کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے وہ اس کے پاس آ رہا ہے کہ بھئی یہ ہمارے اس کے ذریعے سے ہم پیس کے ساتھ لگے رہیں گے اور یہ بھی ہمارے ہزاروں کام ماشاءاللہ میں یہی پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا ویورز کو بھی اور خود کے لیے بھی جو ہمارے ساتھی حضرات ہیں کہ حضرت کے ذریعے پوائنٹ کلیئر ہو جائے کہ ہمارے آج جنات کو تابعہ تسخیر کرنا نہیں ہے توکیل ہے توکیل وہ ہے جو وہ خود اپنی مرضی سے محبت سے آ جائے جنات اور موکلات یہ آتے ہیں کہ جب ان کے دل میں اللہ محبت ڈالتا ہے تو یہ بات کلیئر ہو گئی تو تہدل سعزت کا بڑا شکر گو آپ کو پتہ بھی ہے کہ جو اللہ کے محبوب بنتے ہیں تو فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے تو سب اس کے ساتھ محبت کرتا ہے کیا کرو تو چاہے وہ جنات چاہے وہ موکلات چاہے وہ شہاتین سب کے دل میں اللہ اس کی محبت ڈال جاتا ہے سب کے دلوں میں محبت ڈالنے والا کون ہے اللہ ہے اللہ ہے تو وہ سب کی دلوں میں محبت ڈال جاتا ہے کہ جاؤ اس کی لوگ پتہنے شروع ہو جاتے ہیں کیا خوب پرمائے حضرت شکر الحمدللہ یہ سوال مکمل ہوا اور حضرت نے بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جو پوائنٹ میں چار اتک کلیئر ہو وہ کلیئر بھی ہو گئے تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں سوال کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں